گائز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے سے بڑھ کے کوئی بڑی چیز نہیں ہے مجھے انہوں نے حریص کرنے کی کوشش کی تھی تب ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے میں نے کچھ جھوٹ نہیں بولا میں نے بالکل سچ بولا انہوں نے ایسا کیا ہے اور گائز میری ویڈیو کے بعد جتنی لڑکیوں نے آواز اٹھائی جتنے عوام نے آواز اٹھائی زرنا فاطمہ دعا فاطمہ دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سہر حیات نے سب کو بتایا تھا کہ انہیں کاشی سالون میں احریص کرنے کی کوشش کی گئی ہے جیسے ہی سہر حیات نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کاشی سالون کا بہت بری طرح سے نام بدنام ہو رہا ہے سہر حیات کا کہنا تھا کہ ان کا سٹاف بہت گندہ ہے اور بہت ہی بدتمیز ہے سہر حیات بڑی ہپی ہیں بہت زیادہ خوش ہیں جاتے میں سب کو بائے کر رہی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے مل رہی ہیں اور بہت ہی اچھی طرح سے وہ سی آف کر رہی ہیں سب کو تو چند پیسے اور سستی شہرک کے لیے آپ ایک برینڈ کاشیز برینڈ کو آپ بدنام کر سکتی ہیں آپ کو لگتا ہے سو گائز میں نے سوچا کہ آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج شروع سے دکھاؤں از یو کین سی کہ سہر جو ہے وہ پارکنگ ایریا سے میری پلیس میں انٹر ہو چکی ہیں گراؤن فلور پہ میرا بوتیک اور میری کاسمیٹک شاپ ہے اس کے بعد جو ہے یہ فرس فلور میرے پارلر میں انٹر ہو رہی ہیں جہاں پر ہمارا سالون ہے اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے تو پہلے میری ٹیم نے کھانا مانگوایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میک اپ اور ہی سٹائل کچھ نہیں بنا خیر پھر کھانے کے بعد ان کا میک اپ شروع ہوا اور میک اپ کرواتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت آرام سے میک اپ ہو رہا ہے ان کا میری ٹیم کو بلکل اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ بعد میں یہ کوئی چیپ پبلسٹی کے لیے اپنا کوئی دوسرا رنگ دکھائیں گی یا کوئی ایسی چیز کریں گی دو دن پہلے ایک سہر حیات دیکھ رہے تھے اور آج جو میں سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ کو سہر حیات دکھا رہی ہوں یہ وہ تصویر کے دو الگ الگ رخ ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہی تھی کہ مطلب انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑھا یہ اپنے ویلوگ بنا رہی ہیں یہ کوئی کاشیز بیوری پالر کا کاشیز کا یہ کوئی کام نہیں کر رہی ہیں ابھی ان کا کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں اس کے بعد یہ اپنے ڈانس میں لگی ہوئی ہیں انجوائی کر رہی ہیں بیزی ہیں اپنے ویلوگز بنانے میں اپنے ٹک ٹاک بنانے میں اور جو آپ دیکھ رہے ہیں موبائل یہ یوز کر رہی ہیں یہ کاشیز کنین کا اپنا پرسنل موبائل ہے اور شوٹ جو ہے وہ ساہر سی بات ہے وہ تو سارا خراب ہو چکا تھا جب ان کو بولا جارہا تھا نیچے جائیں گارڈن میں لائٹ چلی جائے گی تو شوٹ اتنا ہو نہیں پائے گا لیکن پھر بھی یہ نہیں سن رہی تھی یہ اپنی ہی چیزوں میں لگی ہوئی تھی اور یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب پورا واش بلو ڈرائے کروا کے اور بڑے اچھے طریقے سے یہ نیچے میرے فلور پر آ گئی ہیں میرے بوتیک میں یہ اپنے ڈرسز مطلب یہ میرے ڈرسز دیکھ رہی ہیں اور میری جو جتنے بھی چیزیں ہیں جتنی بھی ڈسپلی میں جولری ہے اور ساری چیزوں پر یہ ڈسکس بھی کر رہی ہیں اوپر سے انہوں نے ان کو کچھ ان کی تھوڑی سے فرمائش یہ بھی تھی کہ ان کو ڈرس چاہیے پتہ نہیں انہوں نے میری سینئر سٹاف بیک اپ آرٹس جنہوں نے ان کا میک اپ کیا تھا ان سے انہوں نے بولا کہ ان کو کسی کی شادی کے لیے ڈرس چاہیے تو وہ دے دیں تو میری ٹیم نے انہیں اگری بھی کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم دے دیں گے اور پتہ نہیں یہ کس ٹرانس میں چل رہی ہیں انہیں شاید تھوڑا فیل ہو رہا ہے کہ انہیں کسی نے پہچانا نہیں میرے سٹاف کی لڑکیاں اور میرے سالون دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ بڑا ریلیکس ہو کے گھوم رہی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں چیزوں کو ڈرسز کو اور میری ٹیم کے ساتھ میری میک اپ آٹسٹ یہ آرفا جو ہے سینئر میک اپ آٹسٹ اور بڑی کوئی خوش اخلاقی سے مل رہی ہیں ظاہر سے باتیں میری بچیوں کا تو کام ہے وہ تو ظاہر سے باتیں ہر کلائنٹ کو عزت دینا پیار کرنا ان کی نیچر ہے تو یہ ان لڑکیوں کو گھٹیا بول رہی ہیں جو ان کو اتنا خیال اتنا پیار ان کو دیا اس پیار کا جواب جو ہے وہ سہر حیات نے اتنی کوئی چیپ پبلسٹی اور اتنی گھٹیا حرکتیں اور کچھ پیسوں کے لیے بک جانا اس پورے پیار کا جواب سہر حیات نے اس طرح دیا مطلب یہ ویڈیو ہے جو انڈ ہو رہی ہے جو یہ مل کر جا رہی ہیں اس کے بعد اگلے دو گھنٹے میں انہوں نے اپنی چیپ پبلسٹی اور دولت کے لیے انہوں نے اس سارے پیار کو یہ بھول گئی اور انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا خیر میں یہ کہوں گی کہ سہر حیات جو آپ دیکھ رہے ہیں اب اپنی گاڑی میں بیٹھ چکی اور بہت خوش اخلاق طریقے سے ہمارے پالر سے جا رہی ہیں کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ یہ لڑکی حراس ہوئی ہے یا اس کے ساتھ کچھ ایسی بات ہوئی ہے تو حراس ہونے والی لڑکیاں جو بسکلی وہ اس طرح سے کبھی جا ہی نہیں سکتے انہیں تو پھر میرا خیال میں کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا ہوں انہیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہو تو یہ وہ چیز نہیں ہے سہر حیات نے کاشی سالون میں کی جانے والی تمام باتوں کو بیان کر دیا جس کے جواب میں کاشی سالون کی انہم اسلم بھی سامنے آ گئی اور سب کچھ بتا دیا کہ سہر حیات کس لیے چیپ پبلی سٹی کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تو دوستو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کاشی سالون کا بہت بڑا نام ہے جو کہ آج کسی بھی تعرف کا مہتاج نہیں ہے انہم اسلم کا کہنا تھا کہ سہر حیات یہ جان پوچھ کر اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں تاکہ ان کی فین فالوینگ بڑھے کاشی سالون کا کتنا نام ہے اور کتنا اچھا کام ہے یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں ہمیں اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے انہم اسلم نے کہا کہ جب وہ یہاں پی آئیں ان کو تیار کیا گیا ان سے بہت اچھے سے پیش آیا گیا اور اس کے بعد وہ اپنے ٹک ٹوک بنانے لگ گئی اور ولوگنگ کرنے لگ گئی اور انہم اسلم کے کہنا تھا کہ ان کو کسی نے بھی ریس نہیں کیا ہے نہ ہی ان سے بتتمیزی کیا آپ اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ سکتی ہیں کہ کوئی بھی ان سے بتتمیزی نہیں کر رہا ہے اور سب ہی انہیں اچھے سے تیار کر رہے ہیں دوستو آپ سب کی کیا رہا ہے کیا نام اسلم کیا سچ کہہ رہی ہیں یہ سہر ہے یا سچ کہہ رہی ہیں ہم ایک بینٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھے گا بابائی